بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آپ کا دوست محمد موسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دوستی آٹوز اینڈ بائک سپیشلک دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ٹاپک یہ ہے کہ جو موٹر بائک کے کاربوریٹر کے اندر جو چوک ہوتی ہے اس کا سپرنگ ٹوٹ جائے یا ہمیں نیو چوک انسٹال کرنی ہوتا ہم کیسے نیو چوک انسٹال کر سکتے ہیں اور چوک کے اندر جو جو پارس ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کے نام کی ہوتے ہیں اور وہ ورکنگ کیسے کرتے ہیں اور کمپنی نے کاربوریٹر کے اندر چوک کیوں لگائی ہے چوک لگانے کا کیا مقصد ہے تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل ایکن کو ہلکا سا پوش کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تو ویڈیو کو سٹارٹ کر اچھا دوستو یہ چینل بائک کا نیو مڈل کا کاربوریٹر ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا چوک لیور ہے ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو اس کے پارٹ کے نام بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے پھر آپ کو چوک کو اسمبل کر کے بھی دکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ اس کا چوک لیور ہے ٹھیک ہے جو ایسے اوپر اور نیچے ورکنگ کرتا ہے دوستو چوک لگانے کا مقصد کمپنی نے اس لیے چوک لگائی ہے کاربوریٹر کو کہ جب ہماری بائک میں پٹرول کی کمی ہو اور ہوا کی زیادتی ہو تب ہم چوک کو ایسے اوپر کی جانب کرتے ہیں تو یہاں سے یہ جو پتری نما بلاک لگا ہوا ہے ٹھیک ہے سوری پڑا ہوا ہے یہ یہاں پر رجیس ہوتا ہے اس جگہ پر تو یہ ہوا کو روک دیتا ہے اور پٹرول زیادہ مقدار میں جاتا ہے تو ہماری بائک سٹارڈ ہو جاتی ہے جب سٹارڈ ہو جاتی ہے تو ہم اسے ایسے نیچے کر دیتے ہیں تو پھر ہوا اور پٹرول کا مکسچر برابر لیول میں آ جاتا ہے اور ہماری بائک ٹھیک طریقے سے سٹارڈ کھڑی رہتی ہے تو یہ جو اس کا لیور آپ کو دکھائی دے رہا ہے اسے ہم چوک لیور بولتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ اس کا چوک راڈ ہے جس کی وجہ سے چوک ورکنگ کرتی ہے اور یہ اس کا سپرنگ ہے جو اکثر اقاد ٹوٹ جاتا ہے اس کے ٹوٹ جانے کے وجہ سے چوک ورکنگ کرنا بند کر دیتی ہے اور یہ اس پتری کا پیچ ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کا کیپ ہے یہ جو لیور لگا ہوا ہے اس کے اوپر یہ کیپ لگتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم آپ کو اسے اسمبل کر کے دکھاتے ہیں تو ہم نے راڈ کو ایسے پکڑ لینا ہے ٹھیک ہے پکڑ کر تو یہ جو سپرنگ کا مڑا ہوا حصہ ہے آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ بھلا ٹھیک ہے اسے اس سیڈ سے اڈجسٹ کرنا ٹھیک ہے ایسے لے جانا ٹھیک ہے تو اسے آپ نے تھوڑا سا ایسے اوپر کریں گے نا تو یہ تھوڑا سا اوپر کریں گے تو یہ دیکھیں اس کے اوپر اڈجسٹ ہو گئے تو اسے ایسے اڈجسٹ کر کے تو اب یہ دیکھیں اس کے اوپر یہ اڈجسٹ ہو گئے اگر الٹا لگانے کی کوشش کریں گے تو یہ الٹا نہیں لگے گا ٹھیک ہے یہ جو مڑی ہوئی سائیڈہ ہے ٹھیک ہے اسے اس جانب بھی اڈجسٹ کرنا ہے اگر آپ یہ جو بلکل سنگل سائیڈہ ہے اگر اسے دوسری سائیڈ سے اڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ اڈجسٹ نہیں ہوگی ٹھیک ہے آپ نے اسے ایسے اڈجسٹ کر لینا ہے اڈجسٹ کر کے تو یہ چوک کو آپ نے ایسے اوپر کر لینا ہے اور اس روڑ کو ایسے اندر کی جانب لے جانا ہے تو یہ دیکھیں آپ کو یہ سکریو نظر آرہا ٹھیک ہے تو یہ بلکل ابھی باند پوزیشن پہ چوک ٹھیک ہے تو آپ نے اسے تھوڑا سا ایسے روڑ کو پیچھے کر لینا ہے روڑ کو پیچھے کر کے تو یہ جو سنگل سائیڈ ہے یہ جو آپ کو کٹ دکھائی دے رہا یہ والا یہ والا کٹ دکھائی دے رہا ہے اس کے ادھر ایسے ایڈجیسٹ کرنا ہے ایڈجیسٹ کر کر پھر آپ نے تھوڑا سائی سے پیچھے کی جانب کھینچنا ہے ٹھیک ہے کھینچ کر ایڈجیسٹ کر دینا ٹھیک ہے آپ کو دوبارہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں آپ نے یہ جو سنگل سپرنگ ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو یہ ٹک کے اندر پھنسانا ہے پھنسا کے آپ نے پھر اسے ایسے ایسے موو کرنا ہے موو کر کے اسے دوسری جانب پر ایڈجیسٹ کر دینا ہے دوستو یہ دیکھیں اب ہماری چوک ٹھیک طریقے سے ورکنگ کرے گی ٹھیک ہے تو اب ہم اس کا یہ جو پتری نمہ بلاک ہے یہ لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو اسے ہم نے لگانا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں دوستو اسے ہم نے بٹھا لیا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سا اتیاز سے بٹھانی پڑتی ہے ٹھیک ہے تو میں نے ویڈیو کو سکپ کر کے اسے بٹھایا ہے بٹھا کر اس کا یہ جو سکریو ہے یہ بھی لگا دی ہے اور ابھی ہم اسے ٹائٹ کرتے ہیں دوسری سائیڈ پر آپ نے ایسے فنگر رکھ لینے ہی ٹھیک ہے کہ چوک باہر نہ نکل جائے ٹھیک ابھی ٹھیک طریقے سے ٹائٹ نہیں ہوا ابھی یہ ٹائٹ ہو گیا ٹھیک دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چوک ہماری کیسے ورکنگ کر رہی ہے بہت ایزی میتھڈ ہے اتنا مشکل کام نہیں ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم اس کا جو کیپ آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ کیپ ادھر لگا دیں گے اگر یہ نہیں لگاتے تو یہ جو روڑ آئی ہے باہر نکل آتا ہے ٹھیک ہے اور سپرنگ یہاں سے آؤٹ ہو جاتا ہے اس کیپ کو اس کی اوپر اسے اڈجیسٹ کر دینا ہے تو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ بہت ایزید